بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو ماریا ملنگ ڈیلی ویلوکس امید کرتے ہیں کہ آپ سب کیریئر سے ہوں گے جہاں بھی رہے ہیپی اینڈ ہیلڈی رہے اچھا جی آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں چکن ویجیٹیبل میکرونی جو پاسٹا لور ہے جن کو میکرونی پسند ہے یہ ریسیپی ان کے لئے ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میکرونی ہماری یہاں پہ وائل ہو رہی ہیں پہلے پانی وائل کیا جب پانی وائل ہو گیا تو اس میں ہم نے ایڈ کر لی میکرونی ہلکا سا نمک اور آئل بھی ایڈ کیا اور جو سپائسز ہمیں چاہیے ہیں اس ریسیپی کے لئے آپ کو میں دکھاتی چلوں یہاں پہ میرے پاس کش کیا ہوا ہے لونگیا میرچ ہے اور ریڈ چلی ہے بلیک پیپر ہے کورینڈر پاورڈر ہے اور زیرے کا جو ہے مسالہ وہ بھی ہے اور وہ بھی ہوم میٹ کیا ہوا ہے میں نے اور یہاں پہ آپ کو نمک نظر آ رہا ہے پینک سالٹ تو وہ بھی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین لیا اور اس میں جو ہے نا کوکنگ وائل ایڈ کرنا ہے ہم نے اور جب یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ازرک لیسن چاپ کی ہوئی ہے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے ہم نے اور اس میں آئل کے بعد ڈارک ہم نے ازرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ایڈ کر دیا اور اس کو جو ہے نا تھوڑا گمانا ہے کوکنگ وائل میں اور اس کا کلر دیکھیں کہ ابھی اس طرح سے ہو گیا آفٹر دین یہاں پہ میں چکن ایڈ کر رہی ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ چکن ایڈ کر لی اور چکن کو بھی اچھی طریقے سے ملانا ہے چکن کا جو ہے نا تھوڑا ہم نے اس میں کوک کرنا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا کسا کلر ابھی چینج ہو گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے سوسز ایڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ریڈ چلی سوس یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں depend on quantity آپ جتنی quantity میں بنائیں گے اتنی آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد سویا سوس یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں اور پھر آپ نے کےچپ بھی ایڈ کرنی ہے کےچپ آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ کےچپ ڈال رہی ہوں کےچپ میں نے ایکچلی بوٹل میں ڈالی ہوئی ہے پھل کی ہوئی ہے تو اب بھی یہاں پہ کےچپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کےچپ ہم نے اس میں ایڈ کر لی اور اس کے بعد چکن کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کہ یہ جو ہے نا اچھے سے ان کو ہم نے ملانا ہے کہ سوسز اور کےچپ اگرہ چکن میں ایڈ ہو جائے اچھے سے تو اس کو اچھے سے پھر سے جو ہے نا ہم نے ککی کرنا ہے فلیم آپ نے بلکل لائٹ کرنی ہے ہلکی آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں چکن کا جو کلر ہے ابھی جا کے ہم لوگ یہاں پہ سپائسز ایڈ کر رہے ہیں تو میں بلکل ہی تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے نا زیرہ کا پاوڈر جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ریڈ چلی یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی کے بعد جو ہے نا ابھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کوریینڈر پاوڈر ہے تو کوریینڈر پاوڈر ہم نے اس میں شامل کر دیا اور یہاں پہ کرش چلیز ہیں لونگیاں مرش کرش کی ہوئے اور افٹر دین یہاں پہ نمک ہم نے ایڈ کر دیا pink salt ایڈ کرتے ہیں ابھی اس میں ایڈ کر دیا ہم نے یہ سارے مسالے آپ نے one back بن کر کے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس بلیک پیپر تو تھوڑے سے بلیک پیپر میں نے اس میں ایڈ کر دیئے بلیک پیپر ایڈ کرنے کے بعد ہم جو ہےنا یہاں پہ تھوڑی سی حل دی جو ہےنا اس میں ہم ضرور ایڈ کریں گے کیونکہ جو ہے نا اس سے پھر اس کا کلر بھی بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بار پھر چکن کو جو ہے نا ہم نے اچھے سے ملانا ہے جس طرح ایسے ملانا ہے اور کہ جو ہے نا یہ چکن میں مسالہ سارا شامل ہو جائے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے نا اس کو بلکل ہلکی آنچ پر پکاتے رہنا ہے اور جو ہے نا پھر آگے چل کے ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے اس میں ڈالنی ہے کیونکہ یہ میکرونی میں چکن کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ کیپسکم ہیں اور کیرٹس ہیں بلکل بارک کٹنگ کرنی ہے ان کی اور پھر جو ہے نا یہ آپ نے ڈال لینی ہے اس کے بعد پھر تھوڑے سے میں یہاں پہ اونین بھی ایڈ کر رہی ہوں بلکل ہلکے سے زیادہ اونین نہیں اونین کی کورنٹیٹی دیکھیں بہت ہی کم ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم کونٹس ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو کیبچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مگر میں نے اسکپ کیا ہوا ہے بکوز ابھی آویلیبل نہیں تھا گھر پہ تو آپ چاہیں تو اس میں کیبچ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر اچھے سے ملانا ہے اور جو ہے نا گھومانا ہے اس کو چمچ کے ساتھ کہ اچھی طرح سے چکن اور ویڈیٹیبلز جو ہے نا ایک دم ان میں مسالہ آ جائے اور جو ہے نا ان کو پھر ملا کے جو ہے نا پھر رکھتے نا ہے تھوڑی دیر کے لیے ابھی جو ہے نا میں ان کو کور کر رہی ہوں کور کر لیا اور بالکل ہی ہلکی آنٹ پہ بنانا ہے جس طرح سے یہ جل بھی نہ جائے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کلر بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے ابھی اچھا ہو رہا ہے اور یہاں پہ ابھی اس سٹیپ پہ جا کے ہم نے اس میں میکرونی ایڈ کر دینا ہے میکرونی کا پانی ہمیشہ آپ یاد رکھا کریں کہ اس میں جو ہے نا پانی نہیں ہو خوشک ہونی چاہیے آپ کی میکرونی اور اس کے بعد یہاں پہ ہماری جو میکرونیز ہیں وہ سٹیٹی ہے دن ہے تو یہاں پہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور چکن ویجیٹیبل میکرونیز ہیں یہ میکرونیز بھی بہت اچھی جو ہے نا ڈکھنے میں تو اچھی ہیں مگر کھانے میں بھی اچھی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر میں نے میکرونی ایڈ کرنے کے بعد دوبارہ کور کر کے رکھ دیا ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کا کور ہٹانا ہے اور آپ نے پھر چیک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا کور جو ہے نا وہ ریموو کر دیا گائز آپ بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بچوں کو یہ دے سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو مورننگ میں فریش بنانی پڑے گی کیونکہ جو ہے نا تو پھر بچے بھی لے کے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو ایک پلیٹ میں یہاں پہ نکالتے ہیں گرم گرم میکرونیز یہاں پہ ریڈی ہے ہماری تو دیکھا آپ نے کہ کتنی ایزی اور بہت زیادہ مزیدار ریسپی ہے اور جن کو میکرونیز پسند ہیں یہ ریسپی انہی کے لیے ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈش آؤٹ کر لیا میں نے ایک پلیٹ میں اور اس کے بعد یہاں پہ میں یہاں پہ کچھ اوپر سے ٹاپنگ پہ سوسس وگرہ ایڈ کر رہی ہوں میرے بچوں کو دھنیا بہت زیادہ پسند ہے ہر چیز میں نے تو ان کے لیے میں تھوڑا سا یہاں پہ دھنیا جو ہے نا دھنیا کی بھی گارنشنگ کر رہی ہوں اور ہلکیتے اگر آپ نے اوپر سے کیچپ ڈالنی ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اوپر ٹاپنگ کے لیے تو یہاں پہ گائز ہمارا جو چکن میکرونی ویجیٹیبل پاسٹا ہے وہ ریڈی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور بہت زیادہ ایزی ہے مگر آپ نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ بہت بارک کرنی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا گرمہ گرم چکن ویجیٹیبل میکرونیز ریڈی ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے بچوں کو بڑوں کو شام کی چائیں کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا اس کو سرف کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے لیے سے بھی اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ